موسیقی سماج کے زیادہ لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ مسلم زیادہ آکرمک اور زیادہ کھنکھار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ماس مٹن کا اپیوگ زیادہ کرتے ہیں اسی سے جڑا ہوا ایک اور مدہ گائے کے ماس کا بھی ہے کہ بھائی ہندو تو گائے کی پوجہ کرتا ہے اور مسلمان گائے کو کھاتا ہے یہ مدہ بھی کئی لوگ اٹھاتے ہیں اب اس کو ہم دو دھراتل پر دیکھ سکتے ہیں پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے بیسویں شتابدی کا سب سے بڑا نرسہار کرنے والا ہٹلر اس کے کھان پان کا طریقہ کیا تھا آپ کو سن کر یہ آشرے ہوگا کہ ہٹلر جس نے ایک سب بیس لاکھ لوگوں کو مروایا وہ ہٹلر پوری طور سے شاکہ ہاری تھا میرے کہنے کا تات پر یہ ہے آدھونک ویجیان جو میڈیکل سائنسے سے جڑا ہے اس کے انسار ہمارے کھانے پینے کا اور ہمارے سبھاؤں کا کوئی زیادہ سممند نہیں ہوتا ہمارا جو سبھاؤں ہے وہ ساماجک پریسیتیوں سے وکسیت ہوتا ہے ہمیں بچپن سے کس پرکار کا لالن پوشن کس پرکار کے سماج کی انوبھاؤں ملتے ہیں اس سے لوگوں کی ہنسک اور اہنسک پرورتی کا نرنائن ہوتا ہے جہاں تک دنیا کا سوال ہے یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے اسی پرتیشت سے زیادہ لوگ ماں سہاری ہیں اور ماں سہار کی کلپنا بھی ہر ایک جگہ پر ایک سری کی نہیں ہے جیسے کچھ کشتروں میں مچھلی اور سمدر کے جیووں کو کھانا ماں سہار نہیں مانا جاتا باقی کچھ لوگ تو انڈے کو بھی ماں سہار میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کی جو پریبھاشائیں ہیں اس کی جو سمجھ ہے وہ دنیا میں ایک پرکار کی کہیں بھی نہیں ہے تو اس لیے کھانے پینے کی آگتوں کو ہمارے صبحوں سے ہنسک اہنسک پرورتیوں کو کھانے پینے سے جوڑنا پوری طور سے غلط ہے اور ایک بات اس میں دیکھئے کیا کوئی ویکتی ہمیشہ اہنسک یا ہنسک ہوتا ہے کئی بار ایک ویکتی بہت سیدھا سادھا ہوتا ہے اہنسک ہوتا ہے پر ایسے حالات سماج میں آتے ہیں جس کے قارن اس کو ہنسا کا مارگ اپنانا پڑتا ہے اور یہ بات ہم میں سے کئیوں کے ساتھ سچ لاغو ہو سکتی ہے اس میں کوئی وشیش بات نہیں ہے اب جہاں تک سوال آتا ہے گائے کو ماتا ماننے کا اور مسلمانوں کو گائے کا کھانے کا ایک بات میں سپشٹ کر دوں کہ مسلمانوں نے گائے کا ماس کھانا ہی چاہیے اس پرکار کا کوئی بندن نہیں ہے اور یہ دیکھئے کہ دنیا میں گائے کے ماس کا سب سے ادھک سیون جو ہوتا ہے وہ امریکہ یوروپ اور آسٹریلیا جیسے دیشوں میں ہوتا ہے جیسے بھارت میں روٹی بریڈ ایک آم کھانے کی چیز ہے ویسے امریکہ یوروپ اور آسٹریلیا میں گائے کا ماس سب سے پراتھمک بھوجن ہے تو کیا ہم ان لوگوں سے نفرت کریں گے جو ان دیشوں میں رہتے ہیں اور گائے کا ماس کھاتے ہیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ میں دوسروں کے کھانے پینے کی عادتوں کا عادر کروں اور دوسرے لوگ میرا عادر کریں اور اس کے لیے سب سے اچھا ادھارن ہمیں جو ملے گا وہ مہتمہ گاندھی کے جیون سے ہے اب یہ مجھے بتانے کی جرورت نہیں ہے کہ مہتمہ گاندھی بیسویں شتابدی کے مہانتم اہنسک کے ماننے والوں میں رہے ہیں گاندھی جی کے سیوہ گرام آشرم میں ایک بار ان کے مسلمان دوست کا بیٹا آیا اس دوست کے بیٹے نے آتے سے ہی باپو کے پیر پکڑے اور کہا باپو نمستے جیسے ہی اس لڑکے نے ان کے پیر پکڑے گاندھی جی کو یاد آ گیا ارے آج تو عید کا دن ہے اور یہ لڑکا مسلمان ہے تو انہوں نے اس لڑکے کو کندے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا عید مبارک اور جیسے ہی گاندھی جی کہہ رہے تھے عید مبارک ترنت ان کے دماغ میں آیا اگر یہ لڑکا آج اپنے گھر میں ہوتا تو یہ مٹن کھا رہا ہوتا مٹن کا آنند لے رہا ہوتا کیونکہ وہ میرے آشرم میں ہے اور ہمارے یہاں ایک اتیتھی کو دیوتا سمان مانا جاتا ہے اتیتھی دیو بھاؤ تو گاندھی جی نے ترنت اپنے سہکاری مطر سے کہا دیکھو بھائی یہ دوست کا بیٹا میرا یہاں آیا ہے یہ ہمارا مہمان ہے آپ بازار سے جا کر اس کے لیے آج مٹن لے آئیے کیونکہ آج اس کے تہوار کا دن ہے اب جیسے اس لڑکے نے یہ بات سنی اس لڑکے نے ترنت گاندھی جی کے پیرفیر پکڑ لیے اور کہا باپو آج کے دن میں مٹن نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں آپ کے آشرم میں آیا ہوں تو دوستو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنے کا یہ اس کی ایک آدرش مثال ہے ہم دوسروں کی بھاؤناوں کا آدر کریں دوسرے ہمارے بھاؤناوں کا آدر کریں جب ہم اس آدھار پہ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو نفرت کا جواب نفرت سے ہی ملے گا اور اس سے سماج میں ایک پرکار سے سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے اب ایک اور بات بار بار کہی جاتی ہے کہ مسلمان بہت دکیانوسی ہوتے ہیں اپنے دھرم پر بہت چپکے رہتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ سب باتوں میں کچھ سچائی ضرور ہے اس بات کو میں مانتا ہوں کہ آج پچھلے خاص طور سے پچیس سال سے مسلمانوں کی الگ الگ بستیاں ہو گئی ہیں پر یہ بستیاں کیا انہوں نے چنکر بنائی ہیں کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے الگ ہی رہنا چاہیے نہیں مطرو معاملہ کچھ الٹا ہے معاملہ ایسا ہے کہ سامپردائک دنگوں کے کارن مسلمان سماج کے ایک بڑے بھاگ میں ڈر کی بھاونہ آ گئی ہے اور اس ڈر کی بھاونہ کے کارن وہ سماج کی مشربستیوں میں اصورکشت محسوس کرتے ہیں اپنے اس اصورکشتتہ کی بھاونہ کو دور کرنے کے لیے وہ دنگوں کے بعد اپنے دوسرے گھروں کو چھوڑ کر ان کھشتروں میں گھر لے لیتے ہیں جہاں باقی مسلمان زیادہ رہتے ہیں تو اب اس کے کارن کیا ہوگا اگر ایک پرکار کے لوگ ایک جگہ پر رہنے لگیں گے تو اس میں پرگتی شیلتہ زیادہ آئے گی یا دکیہ نسیپن زیادہ آئے گا یہ سمجھنے کے لیے میں دو ادھارن آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا ادھارن ہمارے بمبئی کے ممرا نام کے اپنگر کا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس اپنگر کا نام سنا ہوگا انیس سو بیاننو تریانو کے دنگو کے پہلے جب ممرا کی جنسنکھیا کی گڑنا کی گئی تو ممرا کی جنسنکھیا تھی اسی ہزار اب دنگو کے بعد جو پریورتن ہوئے ان پریورتنوں کے بعد سن دو ہزار ایک میں جب ممرا میں جنسنکھیا گڑنا کی گئی تو ممرا میں وہاں کی جنسنکھیا تھی سات لاکھ تو کھال کیجئے ممرا میں زیادہ رہنے والے لوگ مسلمان ہیں انیس سو انکھیننو میں اسی ہزار ہیں دو ہزار ایک میں وہ سات لاکھ ہو گئے یہ کیسے ہوا کیا ان آٹھ نو سالوں میں انہوں نے بچے خوب پیدا کیے اسمبھاؤ ہے اس کا واسطہ بھی کارن یہ ہے کہ جن کشتروں میں دنگے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو اسورکشت لگا یہ اسورکشتتہ کی بھاونہ سماج کے باقی لوگوں میں بھی گئی اور اس کے کارن باقی مسلمان بھی ان کشتروں میں آنے لگ گئے اس کا دوسرا ادھارن ہے گجرات کا گجرات میں سن دو ہزار دو کو بھیشن دنگے ہوئے اس میں دو ہزار سے اوپر مسلمان مارے گئے اور اس کے بعد وہاں کی جو بھاجپا کی سرکار تھی اس نے نہ ان مسلمانوں کو کوئی صحیح معاوجہ دیا نہ نیائے ویوستہ نے انہیں نیائے دیا اس کے کارن جو پرستیتی بنی آج پرستیتی گجرات میں یہ ہے کہ دنگوں کے بعد قریب پانچ لاکھ مسلمان اس پرکار کی الگ بستیوں میں رہتے ہیں اب الگ تو رہتے ہیں کیا سرکار کیا وہاں کی منسپیلٹی انہیں وہ سویدھائیں دے رہی ہیں جو عام لوگوں کے لیے جینے کی ضرورت ہے بلکل نہیں سرکار کی طرف سے منسپیلٹی کی طرف سے یہ سب سویدھائیں وہاں سے ونچت کر دی گئی ہیں تو کہیں بھی شونت ہو نہیں سکتا اگر سرکار یہ سویدھائیں نہیں دے گی تو کون دے گا تو کچھ جو مول تکتو وادی کومینل مسلم گروپ ہیں وہ مسلم گروپ ان کشتروں میں جا کر اس پرکار کی سویدھائیں کو مہیا کروا رہے ہیں اگر ان کشتروں میں پہلے تو سبی کے سبی مسلمان رہتے ہیں اوپر سے اگر سامپردائک مسلمانوں کے گروپ ان کو مدد کریں گے تو اس مسلمان سماج کی مانسکتہ کا کیا ہوگا یہ آپ خود سوچئے تو یہ مانسکتہ جو بنتی ہے کوئی جان بوجھ کر سنکچت نہیں رہنا چاہتا سماج میں آج ایسی پرستیتیاں بن رہی ہیں جس کے کارن کچھ لوگ سنکچت حالات میں جا کر سنکچت مانسکتہ میں جی رہے ہیں